اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ حیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنے زندگی میں خوش ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم کوکمبر یعنی کھیرے کا جوس بنائیں گے جس میں کافی سارے نوٹریشن ہوں گے باڈی کے لیے تو سب سے پہلے ہم اس کو کٹیں گے دونوں سائٹوں سے پھر ان کے چھوٹے چھوٹے نارمل سائز کے سلائس بنائیں گے جیسے ہی ہم ان کے سلائس بنا لیں گے سو پھر ان کو ایک پلیٹ میں ڈالیں گے میں آپ کو یہ یہ جو انرجی ڈرنک ہے اس سے آپ کے چھوٹے کے دانے بھی ہتم ہوں گے جس معنی جتنی بھی گرمی ہر طرح کی گرمی میدے میں آپ کے میدے میں اگر گرمی ہے اگر اس کے بعد آپ کو پتھری وغیرہ ہے اگر آپ کے پشام میں کوئی مسئلہ ہے آپ کو تو اس میں بھی یہ آپ کے کارامد ثابت ہوگا تو یہ بھی ہم نے سلائس کاٹ لیے ٹھیک ہے سلائس کو اب ہم ڈالیں گے پلیٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایک لیمن لینا ہے لیمن کو بھی رکھیں گے ایک سائٹ پہ پلیٹ پہ اور پدینہ جو ہے وہ آپ کے چیریں کو دانوں کے لیے جسمانی گرمی کے لیے میدے کے گرمی کے لیے مفید ہے اس وجہ سے ہمیں اس کو بڑی سیمپل سی ڈرنک رکھیں گے نہ اس میں ہم کوئی ایسا آرٹیفیشل وہ ڈالیں گے فلیور ڈالیں گے بس اس کو بڑی سیمپل سی ایک ڈرنک رکھیں گے اب پدینہ کے ہم نے پتھے سائٹ پہ کر لین چاروں چیزوں کو دوہ لینا ہے آسے کے بعد اب اس کو نمک نمک ہونی دوہنا آب اس کو کیا کریں گے سب سے پہلے کے کھیریں جتنے بھی ہیں ان کو اس میں ڈال لیں گے جگ میں ڈال لیں گے ساتھ جو ہے وہ پدینہ اس کو بھی ڈال لیں گے 2 ڈوری اونس آپ کے ہر طرح کی جسمانی جو ہے وہ کمزوری آپ کی جسمانی گرمی کو دور کرے گا آپ کے چہرے پہ جتنے دانے ہوں گے وہ دور کرے گا آپ کی ڈی ہیڈریشن کو کام کرے گا آپ کے پانی کی کلت جو جسمانی کلت ہوتی ہے اس کو دور کریں گے یہ نمک ڈالیں گے ہم لیمن اور اس کے بعد یہ پانی ڈال لیں گے جیسے ہم نے اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کرنا ایک کھیرہ لیں گے ایک لیمن لیں گے پھر اس کو ہم نے بلینڈ کرنا بلینڈ کریں گے ایک کھیرہ ایک نیمبو دو تین پتیاں جو ہے ہم اس کی سوری ڈنڈیاں اس کی لیں گے ہم پدینے کی وہ ڈالیں گے لیمن ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈال کے اس کو بلینڈ کریں گے پھر اس کو ہم چھان لیں گے ٹھیک ہے چھاننے کے بعد پریفرے بل یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کالا نمک ڈالیں اگر نہیں ہے تو بے شک نہ ڈالیں اب یہ ریڈی ہے ریڈی ٹو ریڈی فور ڈرنک ہے اس کو آپ پیئیں اور صحت کو برقرار رکھیں شکریہ جزاک اللہ